بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ابعدہ اما بعد محترم بینو بھائیو یوم عرفہ بالکل آپ کے سروں کے اوپر ہے پہنچنے والا ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ عرفہ کیا ہے اور اس دن ہم جو حج پہ نہیں جارے وہ کیا کریں اس پر آپ میری اگر تفصیلی ریکارڈنگ سن لیں جس میں ہے جو حج پہ نہیں گئے وہ کیا کریں تو اس میں یہ سب کچھ آ جائے گا مگر میں مختصرا پھر آپ کے لیے ایک دفعہ کچھ عرض کر دیتا ہوں دیکھیں عرفہ یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں عرفات بھی بولا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عرفہ بھی بولا ہے اس کے دو نام آئیں عرفہ اور عرفات اس میدان کی نسبت سے یہ وہ جگہ جہاں پر میں اور آپ نعمان کے مقام پر ہماری ارواح کو اللہ تعالی نے حاضر کیا تھا اور ہم سے سوال پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے گواہی دیتے ہو کہ تمہارا رب تو اللہ نے کہا پھر قیامت کے دن یہ نا آکے کہہ دینا کہ ہم اس سے غافل تھے یہ جو میں روایت کا ذکر کر رہا ہوں اس میں قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے اور اس آیت کو آپ دیکھیں گے نویں سپارے میں سورہ عرف کے اندر یہ وہ وعدہ ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا تھا کہ ہم اسی کو مانتے ہیں اس کے ساتھ کسی کا شریک نہیں کریں گے اور اس کی بھی مانیں گے اس کو ایک مانیں گے اور اس کی ہر بات کو مانیں گے یہ ہم نے اقرار کیا تھا یہ وعدہ کیا تھا یہ کس جگہ ہوا تھا میدان عرفات میں ہوا تھا جس کو ہم عرفہ بھی بولتے ہیں قرآن میں اس کو اللہ نے عرفات بولا ہے تو بہنوں بھائیو اس جگہ پر سمجھیں اللہ تعالی ہمیں ایک دفعہ پھر دوبارہ بلاتا ہے کہ یاد کرو یہاں ہی پر تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور یاد کرو یہاں پر تم نے آنا ہے دوبارہ محشر کا میدان بھی وہاں پر بھی یہی سمجھیں محفل لگے گی یہ اس کا ایک یاد دھیانی ماضی کی تصویر اور مستقبل کی بھی تصویر تاکہ ہم اپنا حال درست کر لیں یہ ہے عرفات اور یہ معرفت سے نکلا ہے معرفت کا مطلب کیا ہے اپنی پہچان جس کو اپنی یہ حقیقت پتا چل گی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں وہ سمجھیں اس نے رب کو پہچان لیا من عرف نفسہو فقد عرف ربا تو یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالی نے اتنا پسند کیا جو کوئی بھی وہاں پہنچ گیا وہ تو سمجھیں انشاءاللہ وہ معافی معاف ہو گیا اللہ تعالی نے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہا کہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں فرشتے بتائیں کہ صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں بلکل ساری میں آپ کو صحیح باتوں حدیثوں کی روشن میں بتا رہا ہوں ٹائم مختصر رکھنے کے لیے میں نام نہیں لے رہا حوالوں کے مگر آپ کہیں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے صحیح حوالے ہیں جیسے وہ میدانِ عرفات والی میں نے آپ کو حدیث بتائی وہ آپ کو مشکات المساویح میں بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی نعمان کے مقام پر عرفہ میں جو گیدرنگ ہوئی تو یہ سارے معاملات اللہ تعالی نے وہاں تو معاف کر دینا ہے سب کو فرشتوں کو گواہ بنا کے کرے گا اور فرشتے بولیں گے بھی کہ بھاری تعالی یہاں تو ایسے ایسے لوگ بھی اللہ کہاں میں سب کو معاف کیا اب میں اور آپ کہاں جائیں گے بھئی میں اور آپ جو ہمارے لئے بھی ایک خوشخبری ہے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے اللہ کرے میں اور آپ اس میں شامل ہو جائیں اب وہ کیسے ہم نے شامل ہونا ہے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس دن ہم نے دو دن یہ روزہ رکھنا ہے جس کا ہمیں دو سالوں کا سواب ہے انشاءاللہ تعالی صحیح مسلم میں ہے یہ بھی اور بھی کئی جگہوں پر ہے کہ یہ روزہ رکھیں سب سے پہلے روزہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ جو اگلے پچھلے سال کے گناہ معاف ہونے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے آپ کو سیٹیفیکٹ یا لائسنس دے دیا کہ اگلے سال تمہیں کھلی چھٹی مل گی اگر آپ کو اس کا ثبوت چاہیے تو ثبوت ہے آپ کو سورة الفتح اللہ تعالی نے جب اللہ کے نبی کو اپنے محبوب کو بولا کہ تمہارے اگلے پچھلے سالے گناہ معاف ہو گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ تمہیں سیٹیفیکٹ ملا یا نعوذ باللہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے گناہ کرنے شروع کر دیئے بلکہ آپ تو اس کے بعد اللہ تعالی کے اور قریب ہو گئے تو یہ میرے بہنوں بھائیوں اللہ تعالی نے مجھے آپ کو ایک نا زائقہ چکھایا ہے اس نعمتِ عظیم اس انعامِ عظیم اس بہت بڑے گفٹ کا جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ امتیوں تم بھی اس کا مزا چکھ کے دیکھو تو پھر دیکھو کہ میرا قرب نصیب ہوتا ہے اصل میں اس کا تو یہ مقصد تھا مگر جو بدکار اور بدبخت بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نصیب خراب کرنے اشقیاء جنہیں کہا جاتے ہیں قرآن میں وہ پھر اس کو لائسنس کے طور پر لیتے ہیں تو یقین مانے اس دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ بڑے خطرناک ہیں تو یہ اگلے پچھلے گناہوں کا مطلب یہ تھا مختصن میں نے بتا دیا تو پہلے تو یہ آپ کریں پھر اس دن آپ وہ دعا مانگیں جو تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الدعاء ما قلتو انا و انبیاء قبلی میں جو کہتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء نبی جو سب سے افضل دعا اس دن کی مانگی وہ کیا تھی امز اندازہ کریں اس میں دعا کے الفاظ بھی نہیں ہیں لا الہ الا اللہ وہدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شین قدیر جی ہاں اس کلمے کے اندر آپ نے اللہ تعالی کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے کہ تُو ہی ہے تیری ہی بادشاہت ہے تُو ہی اصل بادشاہ ہے تُو ہی اصل حاکم ہے اور تُو ہر چیز پر قادر ہے یہ اعلان ہے اس میں آپ اللہ تعالی کی اس طرح سے تعریفیں کریں گے اس تسبیح میں کہ آپ کی انشاء اللہ تعالی جو نا حاجتیں بھی اس میں ساتھ ساتھ پوری ہوتی جائیں گی ساتھ ساتھ یہ ذکر کرتے جائیں اور دعائیں مانگتے جائیں ذکر کرتے جائیں اور دعائیں مانگتے جائیں اور اس دن آپ نے فجر سے شروع ہو جانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر نماز کے بعد اور پورا دن جیسے جیسے موقع ملتا جائیں کہ آپ نے ذکر کرتے جانا ہے یہ ہے اس کے علاوہ اور جتنے آپ سنن اذکار ہیں صبح شام کے تصمیع ہیں کھلا دروازہ وہ مانگیں توبہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس دن کی برکتوں سے فیضی آپ کرے واللہ عالم